الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتحقین السلام علی رسول کریم سامین اکرام آپ حافظ صاحب سے والدین کی حدمت کے حوالہ سے بات سن رہے تھے چونکہ وقت مقصر ہے میں لمبی بات نہیں کروں گا میں صرف چونکہ سب کے والدین کسی کے موجود ہیں کسی کے چلے گئے ہیں اور جن کے والدین موجود ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے والدین کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤ اس لیے کہ والدہ کی خدمت کرو گے تو والدہ کی خدمت کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی الجنت و تخت اقدام الامہات اور والد کی رضا میں اللہ کی رضا والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی اگر اس دنیا میں رہ کر کوئی اپنے والدین کو وہ مقام عطا نہیں کرتا جو اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا ہے تو پھر وہ بدنصیب ہے وہ اس دنیا سے جائے گا بدنصیبوں اور بدبختوں میں شامل ہوگا اس لیے سامنے کرام میں اس لیے کہ آپ لوگ بھی اس بات کو نظر میں رکھ کر اپنے والدین کی خدمت کریں اس لیے کہ ہمارے یہ بزرگ پیلوان آجی پیلوان صاحب جو آج دنیا سے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے حلال رزق سے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے اور اس کا صلح کیا ملا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھر میں ان کے پوتے کی شکل میں ایک حافظ قرآن آج ان کے استاد محترم وہی آج بات کریں گے میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر کسی نے حلال کمائی کی ہے اور اپنی اولاد کو حلال کا رزق عطا کیا ہے تو اس کو دنیا میں سکون بھی ملے گا اور کل قیامت کے دن کی کامیابی بھی ملے گی اور سامنے اکرام پھر ان کی اولاد اتنی فرما بردار تھی کہ بیٹے جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک بیٹا جو ہے اپنے والد کی خدمت میں گھر میں موجود رہتا تھا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پانچ سال کا چلا جو ہے آج جو ہے چند دن کوئی بردارش نہیں کر سکتا چند دن گھر میں نہیں رہ سکتا والدین کی خدمت اس طرح نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی اگر ایک بندہ جو ہے باری باری وہ گھر رہے گا باقی دنیا کے معاملات جو ہے وہ کرے گا سامنے اکرام آج ہم نے صرف اس دنیا کو مادی دنیا کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے آج ہم دنیا کی ترقی کے لیے پورے کے پورے داخل ہو گئے ہیں جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو لیکن الٹ ہے ہم دنیا میں اپنے مکانات کو بہتر بنانے کے لیے ہم دنیا میں زمینوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے زمین تو اللہ کی ہے اس نے خوک آپ کو عطا کیے ہیں یہاں رزق کماؤ اولالار کا رزق کماؤ کر خود بھی کھاؤ اور اپنی اولاد کو کھلاؤ وقت ہوتا تو باقی باتیں کرتا چونکہ آج یہ عفض عرفان صاحب کے استاد محترم جناب کاری آفض محمود صاحب یہاں موجود ہیں وہ بات کریں گے اللہ تبارک و تعالی مرہوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ایسے ہی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف رمائے